سرکار ملنے پر وہ وہیں بنے رہیں گے ساتھی ساتھ نئے منتری پت کی شپت لینے والوں کے لیے بنگلے بھی تیار کر لیے گئے ہیں تو منتری پت کی شپت لینے والوں کے لیے بنگلے تیار ہیں 25 مارچ کو یوگی ساتھکار 2.1 شپت گرہن سمہاروں ہوگا یوپی میں نئے منتریوں کے لیے بنگلے گاڑی تیار کر لیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ شہید پت اس تھیت اکانہ سٹیڈیم میں شپت گرہن کارکرم ہوگا تو اس کی تیاری زورو شورو سے چل رہی ہے اور ہمارے سموداتا نے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے کہ شپت گرہن سمہاروں کے لیے کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہیں نئے منتری منڈل وستار کو لے کر کیا کچھ کام چل رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں پوری تیاریاں پات سال کے سفل کارے کال کے بعد تمام مِتھکوں کو توڑ کر یوگی آدیتناتھ پھر سے ایک بار اتر پردیش کی سی ایم کی کرسی پہ کابیز ہونے جا رہے ہیں وہیں اگر بات کریں تو پچھت تاریخ کو اکانہ سٹیڈیم میں جو کی آپ کے سہید پت پر موجود ہے وہاں ان کا سپت گرہن کارکرم رکھا گیا ہے جس میں پردیش بھر کے پچھتر جلو سے کارے کرتا اور دیش کے پردھان منتی سمیت تمام ایسے گرمانے موجود ہوں گے اور اس سپت گرہن کے ساکسی بنیں گے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ چار سو تین ویدھان سواؤں میں سے جیت کر آئے ان سبھی ویدھائیکوں کا آواز راج سمپتی ویبھاگ کے دوارہ آونٹیت کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو منتری نئے منتری سپت گرہن میں اس بار سپت لیں گے ان کا بھی آواز سپت گرہن کے بعد انہیں آونٹیت کر دیا جائے گا وہیں اگر بات کریں تو جو پرانے منتری رہے ہیں اور اس سرکاو میں پھر سے ریپیٹ کریں گے وہ اسی آواز میں رہیں گے وہیں اگر بات کریں تو جو منتری پچھلے چناؤں میں پچھلے سرکاو میں رہے یا ہار گئے یا وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تو ان کے آواز کو پوری صفائی کر دی گئی ہے اور سجید روپ سے نئے منتریوں کے لئے تیار کیا جا چکا ہے وہیں اس وقت تھا موجود ہیں اتر پردیش سرکاو میں پور روجگاو منتری سرکاو میں روجگاو منتری سرکاوی پرساد موریا کی آواز کے ٹھیک باہر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے آواز کو پورے سجا دیا گیا اور ساپ سفائی کر دی گئی ہے نئے منتری کے لئے وہیں آپ کو بتا دے کہ راجس سمپتی ویبھاگ کے طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ نئے بیدھائک اور منتریوں کے لئے لگ بھگ دو سو گاریوں کا بیرہ ان کے پاس موجود ہے اور جرورت پرنے پر اور بھی کیوائے پہ لائی جا سکتی ہیں کیم امن دیپک کے ساتھ ویبھان سوپ وائیم ٹی وی لکھناو فرید آباد میں پولیس نے گوہ تسکروں پر ایکشن لیا ہے دراصل گوہ کشی کے لئے کیے جا رہے گوہ ونشوں کے ساتھ تسکروں اور گوہ رکشکوں کے بیچ جم کر پتھرہ ہوا گوہ تسکروں نے گوہ رکشکوں سے بچنے کے لئے نہ کیول پتھرہوں کیا بلکہ کٹے سے فارنگ بھی کی اس دوران گاڑی کا سنتولن بگڑ گیا اور ایک گاڑی فٹ پات پر جا چڑھی اس دوران موقع پر فائدہ اٹھا کر گوہ تسکر موقع سے فرار ہو گئے فلحال پولیس نے برامت کیے گوہ تسکروں کو بلکہ گھڑ کی ننڈی گرام گوشالہ میں بھیج دیا ہے ہماری رائیڈر سے ایک سوچنا ملی ایسے چو موبائل کو جو گست میں تھی کی ایک ایکسیڈنٹ میں ایک پک اپ گاڑی روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے جس کا ڈیوائیڈر پہ چڑھی ہوئی ہے جس کو جا کے وہاں دیکھا موقع پہ تو اس گاڑی میں پک اپ میں گاہ بندھی پڑی تھی جن کو ریشکیو کیا گیا وہاں سے لے جا کر موقع سے ہٹایا گیا راستہ کھڑوائیا گیا اور ننڈی گرام گوشالہ اونچا گاہوں میں گاہوں کو چھڑوائیا گیا نکالنے پر پل چھے گاہے تھی جن میں سے چار گاہے اور دو ننڈی نکلے ہیں یہ گاڑی گوتسکرو کی ہے مہندرہ پیکپ اور آج اس میں چھے گوونج ہیں کل بھی یہ ہمارے ہاتھ سے کھیڑی پلپر سے بھاگی تھی کل بھی اس میں گوونج بھرے ہوئے تھے اور کل اس نے پتھراو گیا تھا ہمارے اوپر پتھراو کریا تھا اور دو فائر کیے تھے وہاں سے یہ بھاگ گئی تھی آج پھر سے ہمارا ناکہ کھیڑی پلپر ہی لگا ہوا تھا اور کچھ ہماری ٹیم بلہ وڑ میں گھوم رہی تھی بلہ وڑ والی ٹیم نے جیسے ہی گاڑی کو دیکھا وہ پیچھے لگ گئے اور ہمارے پاس کول آگئے کول آتے کے ساتھ بھی ہماری ٹیم جو کھیڑی پلپر ناکہ لگا کر کھڑی ہوئی تھی وہاں سے نکل گئی تو جو انہوں نے پیچھا کیا پتھراو آج بھی جو تسکر تھے انہوں نے ٹیم پر کیا تھا ٹیم کے کچھ ہمارے ساتھی تھے پکڑے گئے ہیں بتا دے کہ پریداباد میں کھینے کہیں تسکروں کا جو حسلہ ہے وہ کھینے کہیں بلند ہے پلس کا جو خواب ہے وہ تسکروں کو کھین نظر نہیں آتا آئی دن دوسرے تیسے دن کی باردات ہوتی ہے کھینے کہیں سوٹنا ملتے ہیں کہ تسکر دائیوں کو لے کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دوورشک کے لوگ پہنچتے ہیں ان کے بیچ میں پتھرا ہوتا ہے پتھرا ہوتا ہے پر پھر ہوتا ہے دائیوں کو لے کے موقع سے پرار ہو جاتے ہیں جی تو کتے تسکر پکڑے گائے ہیں تو آج سوہ کی گچھنا ہے کاریون تین وجہ کی گچھنا ہے جو باورک شکو میں ایک سکپ گاڑی کو کابو کیا ہے جس میں چھے کو ونس اس میں سکپ میں باندھ رکھی بھی پروپر دو ننڈی ہیں چار دائی برامت پلس میں اور جو آروپی ہیں وہ خلال گاڑی کو چھوڑ کے بکے ہیں اور گاڑی کو پلس میں جو بلکل بہت بہت شکریہ ہماری سے جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر ہماری سے سمبتہ تھا منو سورہ ونشی جڑے تھے فرید آباد سے گازیاباد کی لونی میں موٹر سائیکل چکرانے کو لے کر ہوئے ویواد میں بیچ بچاؤ کرنے پہنچے دلی پولس کے ریٹائر دروگا کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی ہے اور موقع سے آروپی فرار ہو گئے ہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی ایس ایس پی پاون کمار پولس پورٹس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور گھٹنا ستھل کا معاینہ کیا ایس ایس پی نے جلد آروپیو کی گرفتاری کے آدیش دیئے ہیں یہاں پہ کچھ بچوں میں دھگڑا ہوا تھا تو اس میں ایک لڑکا سیوم ہے جو بیچ پہ جاو کر رہا تھا اسی میں ان کی مار پیٹ ہوئی مار پیٹ کرنے کے بعد میں ایک بار وہاں سے وہ لوگ چلے گئے تو اس میں کچھ لڑکا ایڈنٹی فائی ہوئے ہیں ان کی اور سے وہ لوگ تھوڑی دیر بعد واپس آئے ہیں قریب بارہ پندرہ لڑکے ہیں تو انہوں نے آکے پہلے ایک فائر کیا ہے اور اس کے بعد جو سیوم لڑکا ہے اس کے پیتا جو کی دلی پولیسے ریٹائر سفر انسپیکٹر ہیں جیبیر لاتیان ان کو انہوں نے چہرے پر گولی مار دی جس سے ان کی بچوں بچوں کے بیچ میں کسی بات کو لے کر جگڑا ہوا ہے ابھی اس میں کہہ رہی سے چانمین کی جاری ہے کہ مول وجہ کیا تھی جس کے وجہ سے جگڑا سنوی ہے موٹر سائیکل ٹکرانے کے بعد ویواد ہو گیا ذرا سکاہ سنی میں گولی تک چل گئی اپنے دا دیں کہ ایک یوبا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے گازیباد کا یہ معاملہ ہے گازیباد کے لونی میں موٹر سائیکل ٹکرانے کا یہ معاملہ ہے جس کے بعد ویواد میں بیچ بچاؤ کنڈے پہنچے دلی پولیس کے ریٹائر دروبا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے اور موقع سے اپراد ہی فرار ہو گئے ہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی اس اس پی پون کمار پولیس پورٹس کے ساتھ موقع پر پہنچے گھٹنا سل کا معاینہ کیا اس اس پی نے جلد آروپیوں کی گرفتاری کے آدیش بھی دیئے ہیں آگے کی جاچ میں جڑ گئی ہے شکو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹرم کے لیے بھیج دیا گیا ہے وہیں سوچنا ملنے کے بعد پریوار میں کوہرہ مچ گیا ہے گازی آباد کا یہ معاملہ ہے جہاں موٹر سائیکل ٹکران کے بعد یہ معاملہ گرما گیا اور گولی چل گئی اور اس قبر پر محسن زندباد چیت کے لیے گازی آباد سے سمدھ آتا پراویر مشرا جڑ چکے ہیں پراویر کیا ہے پورا ماملہ دیکھیں آپ کو بتا دو یہ پورا ماملہ لونی چھتر کا ہے جہاں پر ایک ریٹائر ساب انسپیکٹر جو دلی سے دلی میں ریٹائر جوب کرتے تھے اور وہ ریٹائر ہوگی اپنے گھر پر جو کی انگیا گھر جو ہے وہ لونی میں ہے وہاں پر اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہیں نہ کہیں کچھ بادماس یا کچھ آراجی سخت لوگ پہ وہ وہاں پر آتے ہیں وہ اپنے بائیک کھڑی کرتے ہیں بائیک وہ کھڑی کرنے کو لے کر یہ ویواد کھڑا ہوتا ہے اس پر کہیں نہ کہیں کہا سونی سوڑی بوت ہو جاتی ہے اس کو لے کر بادماس تو وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن کچھ سمیہ بعد وہ لوگ پھر سے دوبارہ آتے ہیں اور وہاں جو 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 جائیویر سنگھ جی جو ہے سب انسپیکٹر دلی کے ان کے پاس آ کر ان کے سیدھے ان کے موہ کے اوپر گولی مار کر اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں جی جی کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے پرابیر دیکھیں بتایا جا رہا ہے لگ بگ دو لوگ تھے اس میں جو دو لوگ بائیک سوار آ رہے تھے دیکھا جب وہاں پر محل زیادہ گرم ہو گیا لوگ زیادہ اکٹنے ہو گئے کہیں نہ کہیں پولیس کو بھی سوچنا دے دی گئی تھی اس معاملے کو پورے معاملے کو لے کر جب کہا سنی ہوئی تھی جو جائیویر سنگھ ہیں جو سب انسپیکٹر ہیں انہوں نے لکھی سکایت بھی دی تھی چوکی میں جا کے تھانے میں اس کے بعد وہاں پر پولیس بھی آنے کے آنے والی تھی لیکن دیری کے وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ بدماز وہاں پر آئے ان کے حوصلے اتنے بلند سے رات کے سمیے کا انہوں نے سہارا لیا اور آ کر وہاں پر وہ گولی مارکت گھٹنا کو انجام دے کر چلے گئے جی پرابین کیا جز گھٹنا ہوئی ہے وہاں پر کوئی CCTV کیامرا لگا ہے جس میں گھٹنا کیا دھوئی ہو جس کے آدھار پر آروپیوں کو پکڑا جا سکے دیکھئے پولیس جانچ کر رہی کیونکہ موقع پر کپتان اس اس پی جو ہجیلا کے کپتان ہے گازی آباد کے وہاں کمار وہ خود موقع پر وہاں پر آیا آلازکاری آیا کئی پولیس فورت وہاں موقع پر پہنچ گئی لیکن کہیں نہ کہیں سا ہر ایک پہلو کو پڑے باریکی سے چٹو لے آ جائے گا جو بات کر رہے ہیں آپ CCTV کی CCTV بھی وہاں پر چٹو لے جائیں گے اگر CCTV کے مادیم سے کہیں نہ کہیں ان بجماسوں کے چہرے نجر آتے ہیں تو پولیس سخت کروائی کرے گی تو موٹر سائیکل ٹھکرانے کے بعد یہ ویواد ہوا اور ویواد اتنا گرما گیا کی ریٹائیڈ پولیس کرمی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے گازی آباد کے اندرہ پورم دھانا چھیتر میں شکتی خند دو میں کتے کے کٹنے کو لے کر ویواد ہو گیا جس میں یوک کی کیچی سے گھوپ کر ہتیا کر دی گئی مستقیم چھترپال کے گھر کی طرف اسے جا رہا تھا اور اسی دوران چھترپال کے کتے نے مستقیم کو کاٹ لیا جس کے بعد اس ویواد نے کھونی ہنسہ کا روپ لے لیا گازی آباد کے اندرہ پورم تھانا چھیتر میں جھگڑے کی وجہ پالتو کتہ بنا ہوا ہے یہاں کے شکتی خند دو میں چھترپال کے پالتو کتے کے ساتھ مستقیم نے مار پیٹ کی تھی جس کے بعد یہ ویواد بڑھتا چلا گیا اور اس میں کھونی ہنسہ کا روپ لے لیا کتے کو پیٹھنے پر گستائی چھترپال نے مستقیم پر کیچی سے حملہ کر دیا کیچی کے حملے کی وجہ سے مستقیم کا کافی خون بہ گیا تھا اور اس کی موت ہو گئی تکتی خند میں ایک حتیہ ہوئی ہے پلیس جانس میں چھوٹی ہوئی ہے کیا کچھ سامنے نکل کے آیا اور کیا وجہتی جو حتیہ ہوئی اس کی دیکھیں کل رات ایک سوچنا ملی تھی مستقیم نام کے ایک بیکتی جو وہیں سوان جنتی پار کے پاس جوگے جھوپڑی میں رہتے تھے ان کو کسی بیکتی نے ان کو گھائر کر دیا ہے اس سوچنا پر انہیں ان کے پر جانوں دوارہ آبنٹی کا ہسپیٹر لے جایا گیا اور پلیس کو سوچنا دی گئی جہاں انہوں نے ان کو بردیو سکت کیا ڈاپٹروں دوارہ اس کے بعد ان کا پی ایم پچھائت نامہ کے لیے بہے دیا گیا باقی اس پہ ان کے پر جانوں سے ایک تحریر پرابت کی گئی تحریر پرابت کر کے جب اس کی پڑتال کی گئی تو گیاد ہوا کہ چھترپال نام کی بہتتی نے آپ سی کہا سنی میں بیواد میں ان سے جیسا کہ چھترپال دوارہ بتایا گیا کہچی سے ان کے سینے پر وار کیا جس سے ان کی مرٹے ہو گئے کیا نام آپ کا میرا نام اسمائل ہے اسمائل جی آج کچھ کتے کو لے کے ماملہ ہے جس میں آپ کی بھائی کی ہتیا ہوئی ہے کیا کچھ پورا ماملہ سر کتے کو لے کے یہ ماملہ ہے کہ تھوڑا کتے کو اس نے مارا تھا اور اور اس کے بیواد پہ اس نے کہچی سے گھوپ گھوپ کے ہمارے پرابیر جس طرح کا یہ ماملہ سامنے آیا ہے پالتو کتے کو لے کا چھترپال جس طرح سے ہتیا کر دی ہے جرہ سے بیواد کو لے کے تو سب سے پہلے اور بڑا سوال یہ اُڑتا ہے چھترپال کے مامل سے کس تھی ٹھیک تھی دیکھیں آپ کو بتا دوں ابھی تک جو دیکھا گیا ہے جو سامنے آیا ہے اسماعیل مستقیم کے جو چھاتی پہ حملہ کیا ہے وہ ابھی تک مانسی کروپ سے ٹھیک ہے اس کی کوئی ایسی مانسی کی سکتی خراب نہیں لیکن ایک کتے چھوٹے سے کتے کو لے کر بیواد کھڑا ہوتا ہے ایک ایسے موقام تک پہنچ جاتا ہے کہ چھترپال کو کہچی سے مستقیم کے چھاتی کے اوپر حملہ کرنا پڑتا ہے جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے کیونکہ کھون کافی بہ چکا تھا اس کی سوچنا آس پڑوس نے پولیس والوں کو ملتی ہے تو پولیس موقع پر پہنچ کر گھٹنا کی جو بھی کاروائی رہتی ہے اس کو دیکھ کر مستقیم کو پاسمارٹم کے لیے بھیل دیا جاتا ہے وہی چھترپال کی گرفتاری کر اس سے پوچتاج کی جاتی ہے آپ کو بتا دیں سیو ابھے ابھے کمار مشرا جی نے صاحب طور سے اس سے پوچتاج میں یہ بھی بتایا ہے ملجیم نے اپنا گناہ بھی قبول کر لیا ہے کہ اس نے مستقیم کے چھاتی کے اوپر کیچی سے حملہ کیا تھا جی تو کیا یہ پریچت تھے چھترپال اور مستقیم کیا پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے کیا پہلے بھی کتے کو لے کے ویواد ہو چکا تھا ان دونوں کے بیچ دیکھیں کتے کو لے کر کہی ایسے ویواد گازی آباد میں پہلے بھی ہو چکے لیکن ایسا ویواد میں پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک کتے کو لے کر ویواد کے چکر میں کوئی آدمی کسی دوسرے ویکسی کے اوپر کیچی سے حملہ کر دے اور اس کو جانتے مار دیے جائے جی بلکل بہت بار شکریہ ہمائے سے جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس قبر پر ہمائے سے سمدھاتا پرابین مشرا جڑے تھے گازی آباد سے تو یو اکی کیچی گھوپ کر حتیہ کر دی گئی ہے کہ معمولی سے ویواد کو لے کر یہ معاملہ سامنے آیا ہے مائے سمدھاتا نے بتایا کہ گازی آباد میں پہلے بھی کئی ایسے ویواد ہو چکے پالتو کتے کولے کے ویواد ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ پہلا معاملہ ہے جب حتیہ تک پہنچ گیا معاملہ رکھ کرتا ہے اگلی خبر کی طرف اعلی گرڑ مسلم مشیو ویدیالے میں چھاتر چھاتراؤں نے کڑناٹک ہائی کوٹ دوارہ ہجاب پرکرنٹ پر دیئے گئے فیصلے کے ویرود میں لائبریری سے بابے سید گیٹ تک ویرود مارچ نکال کا پردرشن کیا چھاتر چھاتراؤں نے اے سی ایم دویتیے کور راشترپتی کے نام گیاپن سوپ کر ہجاب پرکرنٹ کو جلد سماپت کرنے کی مانگ کی ہے سوپ گئے گیاپن کے ذریعے چھاتراؤں نے کہا کہ ہم نے کڑناٹک ہائی کوٹ دوارہ ہجاب کے ماملے پر دیئے گئے فیصلے کے ویرود میں پردرشن کیا ہے کوٹ نے جس بنیاد کی آدھار پر یہ فیصلہ سنایا ہے ہم کوٹ کی اس بنیاد پر سوال کھڑے کر رہے ہیں اسلام اور قرآن میں پردہ پردہ اور ہجاب کو آزادی جو گاندی راجنیدی کری اور ساتھ ساتھ جو کارناٹک ہائی کوٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو اسے خوش نہیں تو اس کے خلاف ہم نے پرسیڈوم انڈیا کو ایک میورینڈم جس ایک سیکھ اپنا پگلی لگا کے سکول جا سکتا ہے پنڈی تلق لگا کے مسلمان اور حیجاب پہن کے نہیں جا سکتا تو کھین کھین کرناٹک دوارہ جو آدیش پاریت کیا گیا ہے اس کے ویروض میں ماننی راشپتی مہدے کو سمبوتی تک گیا گیا ہے کچھ مانگے ہیں جو اس میں گیا پنگ میں لکھت ہیں اس کو عوشہ کروائی کے لیے ماننی راشپتی مہدے کو یہ بھیجا جائے گا کھین مکھت دو جو آدیش کرناٹک سرکار کے خبر وارانسی سے ہے جہاں لوہتا علاقے کے پوروانچل میں آتنک کا پریائے بنے دو لاکھ کا انامی منی شرسنگ سونو کو یوپی ایس ٹی ایف نے مٹ بھیڑ میں مار گرایا بتا دے کہ یہ پورا ماملہ لہتا علاقے کا ہے یوپی کے ایٹا جلے میں رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا جہاں دیر رات ایک سڑک درگھٹنا میں بائیک اور آٹو کی آمنے سامنے کی بھڑنت میں دو لوگوں کی موت ہو گئی وہ تین لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے گھٹنا کی سوچ نہ ملتے ہی تتکال موقع پر پہنچ پولیس نے مرتا کشو کو پوس موٹم کے لئے بھیج دیا ہے اور ایک ہائی لوگ کو اسپتال میں بھرتی کرایا بتا دے کہ یہ تھانہ ملوان چھتر کے انترگت کزوہ ملوان ملاون میں ریلائنس پیٹرول پمپ کے سامنے کی گھٹنا ہے خبر لکھنا اسے ہے جوہ سماج بھرتی کے راستر سچ وار مکھی پروکتہ راجیندر چودری نے نرواش ندھکاری سے بھیٹ کی اس دوران راجیندر چودری نے ایٹا میں نامانکن کے لیے جاتے سمیں ابحادر بھاش ابحادرتہ کے خلاف شکایت درچ کی ہے موسیقی سمجھے آیا ہے جہاں بارہ ورش روحیت کے شریر سے کوئی بھی وقتی ہاتھ ٹچ کر دے تو شریر کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں روحیت کے شریر کی انگ تیڑھے میڑے ہیں روحیت کا شریر پیدائش سے ہی ایسا ہے اور ہڈی ٹوٹنے پر روحیت پوری رات روتے رہتا ہے اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی روحیت اپنی پرچون کی دکان پر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ کسی گراہ کو سمان نہیں دے پاتا مگر گراہ آنے پر پریوار کے سدس کو آواز دے کر اندر سے بلا لیتا ہے جانکاری دیتے ہوئے بال روگ وششک یہ ڈاکٹر پردی بانسل نے بتایا کہ آسٹریو جوینیس جیسی بیماری پچاس ہزار بچوں میں سے ایک بچے میں پائی جاتی ہے ان بچوں کی آئیو کافی کم ہوتی ہے سے بچوں کا پریوار کے لوگ اچھے سے رکھ رکھاؤ کرے کوئی چھو لیتا اس کو تو اس کی اڈی ٹوٹ جاتے ہیں نہیں اس کو کوئی گودی میں لے سکتا میں لے سکتی اور کوئی لے نہیں سکتا اس کی اڈی کھراب ہے ٹوٹ جاتی ہے کرایا تھا جہاں تک تھا میرے پاس تھا تو میں کرایا تھا میرے پاس کچھ ہے نہیں میں کہیں لے بیماری کو ہم کہتے ہیں آسٹیو جنیس انپرفیکٹا یہ کافی دلنا بیماری ہوتی ہے اور یہ چالیس پچاس ہیار ڈیلیوری سے کسی اگ میں اتر پردیش خبروں میں فیلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتا رہیے پرائیم ٹی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار